آگاز ہو رہا ہے اس مقابلے کا یہ مقابلہ دونوں ٹیموں کے لیے بہت اہم ہونے والا ہے پہلی ریٹ پہ بھرت گئے ہیں وجہ بلکل صاف ہے تمیل تھلائیواز اس میچ کو جیت کر کے بھی صرف اپنے پوائنٹس بڑھا سکیں گے لیکن یو پی او داز نمبر تین پر چلے جائیں گے بڑا مقابلہ پرتیشود کا موقع ہے کیا لوٹ کر کے آئیں گے اس مقابلے میں یہ دیکھنا ہوگا یہاں ڈککی آئی ہے نریندر کنڈولا لیٹ کانڈولا سبح چینج چھوڑ کر آئے تھے چینج چھوڑ کر آئے اس کے کارن وہ ڈککی لگانے میں سفل رہے ہیں نریندر وہاں پہ یہ بہت ہی اچھا ٹوٹچ نریندر کا ہی تیش کے اوپر یہ ایک ڈریم سٹارٹ ہے نریندر کنڈولا کے لیے کیا ٹوٹچ کیا دونوں کانڈولز کو دو ریٹ میں سنجردہ پاہر کیا ریٹ پر ہے اس سمیہ کا گنڈولا فشلے مقابلے میں سپر ٹی لگایا سمٹی جیو کے دورے پر آئے تھے اور یہاں بھی اچھی شروع کی بڑا شکار کیا نیتیش کو باہر کیا یہ اچھا ایسکیپ نریندر کا اور تینوں پوائنٹس میں الگ الگ ایسکیپ روڈ ڈونڈا ہے الگ الگ سکل کا انتظار کیا ہے مہندر فرنٹل بلوک کرنے آئے تھے اور یہ ساکھ کا دیفنس ہے جب آپ کے اندر کانفیڈنس ہوتا ہے تو سامنے والے کا بشماز ہی جاتا ہے لیکن یہاں پر ڈیش آؤٹ کر لیے گئے کیونکہ دیفنس ساموہ کتال پر ان کے خلاب گیا پہلے ہاف کا پہلا کامے آپ ٹیکل جنگ لگ رہی تھی شروعات میں کی یوپی ادھاس کی ریڈرز بنا تمیت ہلایواز کی ڈیفینڈرز کے باتے ہوگی بڑھ نریندر نے پوری طرح سے پرچم بدلا ہے 138 بونس آنکھ نریندر نے لیے ہیں چوران میں ہینڈ ٹچ ہے اور ڈپکی میں اور کچھ آنکھ جوڑ دیجئے سمیت ایک بار پھر سے چین چھوڑ کر آئے دوسری بار ہینڈو کی نظر آئی اور کمائل کا ویسٹھول کیا اور اس کے بعد ڈیفنس کا سپورٹ آگیا چھے کے ساتھ ہمیں تلائیواز بہت آگے ہیں راک سوپر ٹیکل کی اپورچنیٹی ہے اور چون نے ڈائیو لگائی تھی اچھا سپورٹ وہاں پر سہول کا آیا ہے ابھی بھی کشمگل جاری ہے بھٹ آکھرکار یہ آپ کو وہ سوپر ٹیکل نظر آتا ہوا جس کے لئے یوپی او دھاس جانی جاتی ہے راک سوپر ٹیکل کامیاب ہوا یوپی او دھاس کا مگر کی جکڑ دیکھنے کو ملی اور ڈیفنس نے بھی باتا بھولا یہاں پر اس بار اندر چلے گئے تھے جیسے وہ موقع ملا وہاں پوائنٹ لے آئے مہیندر کا شکار بنایا یہ میک تو کور بہت اچھا کرتے ہیں سپیڈ کو اچانک سے ایکسیلیریٹ کرتے ہیں گلتی کی اور گلتی کی سنے کی ٹیم کے سب سے انمہمی دیفنڈر شمید بہت زبر بس بہت بھی شامدار ایکل ہول ایک پل کے لیے ہلا دیا شفاقی ہلدل بھی نہیں پھائے کمال کا ٹیکل بہت 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 اچھاڈ کمال کا ٹیکل ملکل بونس کے لیے اندر جانا ہوگا اور یہاں پر جیسے ہی دیکھا کہ ہی تیش تھوڑا سا باہر اٹیمٹ کر رہے ہیں اسے کہتے آپ ایک ٹیم پرفورمنس اور اس چیز کی پریکٹس بھی ہوتی ہوگی سنجیدہ کیونکہ اس بار ہم نے بہت دیکھے سیلپ آؤٹ ڈیفینڈر کو ہوتے ہوئے اور یہاں پر گاغن گاؤڑا ایک اور بار کامیابی ملتی ہے ان کو جیہاں تمیل سلائیواز کوشش کی تھی وہاں رہنک نے سامنے سے آ کر بلک کرنے کی پر جانتی گاغن کی وک آف کرتی بھی یو پی یو داز نے دے دیا ہے تمیل سلائیواز کو آل آؤٹ کہاں آل آؤٹ کے گاغر پر یو پی یو داز تھے لیکن آشو نے جو سوپر ٹیکل کیا تھا نرینڈر کندولا پہ اس کے بعد ایک کمبیک دیکھنے ملا میں یو پی یو داز سے نمبر پورم نرینڈر اس بار بنا دیکھے اندر چلے گئے تھے مہندر اور آشو اس بار پیچھے لگل گئے ساہول تھے مہندر نہیں تھے آشو تھے وہاں پہ گورس کا پہلا ٹرائی کیا اور انہیں چھے کا دیفنس ہے دوسرا ٹرائی لیکن پوری کی پوری ٹی بے ایک ساتھ ٹوٹی بونس پونٹ یو پی یو داز چلیے بونس لے گئے لیکن تلاہی واز نے واپسی کا پریاس چھوڑا رہی ہے سیزن کی جیسی شروعات کی تھی ویسا ہی پردرشت چاہیے پھر سے لیفت فلانگ کی دیفنڈر آئے کانر اس بار چین میں آئے سمیت نے وہ گلتی نہیں کی ون پونٹ یو پی یو داز ہالف ٹائم چینز ایکوڑ سمیچ میں یو پی یو داز سترہ پر ہے تمیل سلائی واز بارہ پر بزرمتو ساتھ کے دیفنس بہن انہیں اپنی سکلز کو دکھانا پڑے گا موقع ملا ہے تو اس کو اپیوب کرنا پڑے گا کہاں آٹاک کریں گے رائٹ کور پر آشو سنگھ ہے سمیت اس بار آنکلز پر گئے بہت کلز جا رہا ہے ماملا کیا مسانمونتو میڈ لائن کے پاس پہنچے پر اسے کروس نہیں کر پائے مشکل ہوگا شفاگی کے لیے بزرمتو بونس ویسے شفاگی لیتے کم ہیں اندر گئے ہتیش کا اٹیک آیا ساتھ میں مہندر کا ساتھ مہند شفاگی یہاں لے گئے مرٹپل پوائنٹ دو آنکیز ڈو آر ڈائریٹ میں سنجیدہ ایسے ہوگی واپسی روک سوپر ٹیکل کی اپرچینٹی مسانمتو موقع ملا ہے یوہ ستارے کے طور پر اوبرنا ہے تو پوائنٹ لائیے کون اٹیک کرنے گیا آشو سنگھ آل آؤٹ آل آؤٹ مسانمتو کیے مینجکل ریج جس نے پوری یوپی یوگداز کا سپلا ساف کیا تین ٹچ پوائنٹ دو پوائنٹ آل آؤٹ کے اور یہ اور اس بار پھر دیفنس کیا حالانکہ مسانمتو کی بھی تاریف کرنی پھرے گی وہ ڈیفنس سے ہیڈال کرتے ہیں پچھلی ڈو اور ڈائرینٹ سکسس پول دی تمیل تلائیواز کی آیا ضرور لیکن پہر سے آل آؤٹ اس کے ساتھ ہی پوائنٹس مل گئے چارم لیڈ ہو گئی اور زیادہ یوپی کی مشکلیں اب بڑھ گئی بونس دیکھئے بلکل بھی کھلا نہیں ہے راننگ ہینڈ ٹچ کی کوشش تھی مہندر پر کامیابی مہندر اس طرح کا پداشت نہیں کر پا رہے اس طرح کا تجربہ ان کے پاس ہے یہ پانچوہ فیلڈ ٹیکل ہے مہندر کا اس مقابلے میں دیکھیں دیفنس بہت ہی بہتر کر رہا ہے تمیل تلائیواز کا دونوں کونرز نے آج کمال کر کے دکھا ہے مہند پر فسینہ بہایا ہوگا اور آج کا یہ فسینہ ان کے لئے سویٹر ہے پر پچھلے پانچوہ منٹ میں تمیل تلائیواز کو پھر سے لیڈ بھی لی ہے آج پوائنٹ اڈرنے لیے ہیں اور ندیش ہاں فائنلی سمجھ چکے ہیں کہ یوپی اوڈار کی ریڈرز کو دہا شکار بنانا ہے آشو سنگھ ہے یہاں کوئی جھوک ہوگی نہیں کیونکہ دیفنس میں سفلتہ مل رہی ہے ٹیم کو بلکل یہاں پر لیجئے ایک اور آل آؤٹ یہ تیسرا آل آؤٹ ہو رہا ہے یوپی اوڈاز کا ردہ ودارک درش ہے یوپی اوڈاز کے چاہنے والوں کے لیے یہ ایسا درش ہے جو وہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں چار میچز سے انبیٹن ہیں اور تمیل تلائیواز کے خلاف تیسری بار آل آؤٹ ہوئے ہیں چلیے سولہ پوائنٹ کا ہی فاسٹ لائے ون پوائنٹ یوپی اوڈاز نمبر ٹوائنٹی ون آؤٹ موقع ملا کے سوپر ٹاکل کیجئے ون پوائنٹ یوپی اوڈاز بہت بیچے رہا اور تمیل تلائیواز یاریندر کندولا کی انجرڈ ہونے کے بات آگے آئے دست ٹیکل پوائنٹ بیس ریٹ پوائنٹ ہے یہاں ضرور ایک پوائنٹ کمپلیمنٹری آپ کہہ لیجئے مل جائے گا ریڈر کو گیر لیا اس بار دیفنس میں چلیے ون پوائنٹ یوپی اوڈاز پوائنٹ پلا یوپی اوڈاز کو اور لیڈ ہٹ کر کے یہاں پر چوتہ پوائنٹس کی رہ گئی لیکن پورا حساب برابر کیا ہے تلائیواز نے سولہ پوائنٹس سے ہارے تھے چوتہ پوائنٹس سے آگے ہیں کیا ہی سیم کہہ سکتے ہیں سوٹ سمیت بدلہ لیا ہے اور بدلے کی آگ ابھی بھی جاری ہے جس کھلالی کو موقع مل رہا ہے وہی اچھا کر رہا ہے نتین چندیل اندر آئے آتے ہی بلوک کیا چلیے جاتے جاتے مسانمتھو کو ٹیکل کر لیا گیا سمیت کو پوائنٹ پلا شیرلاتن کے چہرے پر حسید دمکنے لگی کیونکہ شدت سے انتظار کر رہے تھے اس جیت کا مقابلہ یہاں پر سمافت ہوا وہی سکور چالیس چھپیس موسیقی